بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خاتر و سرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے یہ جو آپ کی دل کی باتیں ہیں یہ آپ کے دل کی طرح خوبصورت ہوتی ہیں اور دل صرف انہی کے خوبصورت ہوتے ہیں جن کی روح اچھی ہوتی ہے اور جب ہم کوئی بات کرتے ہیں سنتے ہیں ماشاءاللہ صاحب کی ویڈیوز بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں زائرہ ہم لڑکیوں کے لیے جو ہے ایک بہت اچھا موٹ پلیٹ فارم ہے جو ہم کچھوں کو سیکھ سکتے ہیں دوسرے صاحب مجھے یہ بولنا تھا کہ آپ نے وہ جیسے مبائل فون کے اوپر نا کا مدب میں نے کیا کافی ویڈیو سنیں گے شادی ہے بات جو ہے مبائل فون لبسوسرا اپنا پرانے والا نہیں لے کر جانا سائی ہے اور نمبر بھی چینج پرانا سائی دوسرا مجھے یہ کوئیٹ رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا کی لیے سے لڑکیوں کی ایڈیز بہت زائرہ ہے اسکول لائف کاللائف لائف یونیورسٹی سب پڑا ہوتا ہے ان کے جو ہے نا فیس بک اکاونٹس ہوتا ہے انسٹرگرام ہوتا ہے سنیپ چیٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائے کہ ان کا کیا کرنا چاہیے لڑکیوں کو مطلب ظاہر ہے اگر کوشش ہوتی ہے لڑکیوں کی کہ ہماری شروع سے چلتی بھی آئی ڈی آرہی ہے اسی کو استعمال کرنا تو اسی آئی ڈی میں سے چاہیے چاہیے یا اس کو بند کر کے نیو آئی ڈی بنائیں بہت امدہ سوال ہے یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک کو سل آنے والی صحیح بات انہوں نے پوچھئے بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا ہم جب گاڑی نہیں لیتے ہیں تو اس کپڑا چمکا کے رکھتے ہیں دو چار دن دلی گھر سے باہر جانا تو اس پر کپڑا ڈالتے ہیں تاکہ ڈسٹ نہ پڑے کیوں تاکہ جب چلنے کی باری آئے تو بلکل سمودلی چلے ہم اس کا پیٹرل کبھی ختم نہیں ہونے دیتے ہیں آئلنگ کا ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں تاکہ وقت پہ چیزیں ہو جائیں سفر کے دوران اگر وہ خراب ہو تو بہت برا ہوتا ہے یعنی میں تو سفر کے دوران اگر کوئی خراب گاڑی دیکھ لوں پہلے اس کو دعا دیتا ہوں اللہ اس کی مشکل حال کر دے پھر میں دعا پڑتا ہوں الحمدلللہ اللہ لزی آفنے میں مبتلا کا فضل نہیں بہی اللہ کثیروں میں من تفصیلہ تو جس مشکل کو آپ نے دیکھا ہو وہ پھر آپ پہ نہیں آتی یہ اللہ کے سول کا وعدہ ہے یہ جو معاملہ ہے لڑکے اور لڑکی کا ک کبھی کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا لڑکا اگر اپنی بدعمالیاں اور غلطیاں محفوظ کر لے اور بعد میں دکھائے اور اس کا اظہار کرے تو اس کو شرم آنی چاہیے غلط کر رہا ہے لیکن آپ اس کا کچھ کر نہیں پائیں گے لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کی سائیڈ پہ ایسی کوئی لوپول نکل آئی تو جیسے درازے کی نیجے درز رہ جائے تو وہاں سے چوہے وہ چکندریں اور کوکروچ اندر آ جاتے ہیں یہ سارے بہت وہ تکلیف دیتے ہیں بیماری پھلاتے ہیں خود آپ کے لیے وہاں ان ہائیجیننگ اور ان ہیلڈی جو ایٹ پاس پھر وہ کریٹ کرتے تو اگر کسی سوشل میڈیا کسی نیٹ ورکنگ کسی پرانے پیغام کسی پرانی تصویر کی وجہ سے ایسا کہ کوکروچ آپ کی زندگی میں گھس آئے گا تو آپ سے تو مرے گا نہیں اور میاں اس کو مارے گا نہیں وہ اس کو گھمائے گا اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور پھر اس کو پکڑ کے آپ کو دکھائے گا اور آپ کی بیزتی کرے گا اتنی شاندار اور امدہ زندگی کا آغاد اس کے بعد آپ ایسی کسی غلطی پہ دوسرا یہ یاد رکھیں کہ لڑکے جو چور ہوتا ہے وہ چوری جلدی پکڑ لیتا ہے جو ساد ہوتا ہے وہ دہاں نیکوں کو جلدی پہچانتا ہے تو جو لڑکے فلرٹی ہیں جن لڑکوں کے افیرز ہوتے ہیں جو انسٹاگرام پہ فیس بک پہ جگہ جگہ مو مارتے پھرتے ہیں تو انہیں علم ہوتا ہے زندگی میں میں نے کبھی بودر نہیں کیا میرا کون سا دوست آن لائن ہے آن لائن نہیں ہے گھر میں کون آن لائن ہے آن لائن نہیں ہے میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر اچھا جب مجھے دیکھنا ہوتا تو میں دیکھ لیتا ہوں جب نہیں دیکھنا اب میں نے میسیجز دیکھنا ہے تو میں دن میں دو ڈھائی دفعہ دیکھ سکتا ہوں صبح 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 فجر کے بعد یا پھر رات کو سونے سے پہلے گیارہ بارہ بجے اس بیچ میں ہماری ٹیم دیکھتی رہتی ہے اچھا کبھی کو میرے ہتھے چڑ جائے تو میں اس کو جواب دے دیتا ہوں جب وہ نہ ہو تو ادروائز میرے پاس اس کے لیے پرائیٹی نہیں ہوتی ہاں البتہ جب جو ہی مجھے ان کی طرح سے آتا کہ سر اب آپ کی اپائنٹمنٹ ہے تو میں ڈرائی بھی کرتا ہوں تو میں اس کو فردہ اٹینڈ کرتا ہوں ابھی سفر میں ہوں تو میں اس کو اٹینڈ کروں گا چونکہ that's my commitment یاد رکھئے گا جب لڑکی کو پاسفرڈ لگانا پڑے گا تو وہ چور بن جائے گی چاہے کچھ بھی نہ ہو اپنے موبائل کا جو پچھلا ماضی ہے وہ آپ کا ہے آپ کی دوستیں آپ کی زندگی تھی آپ کا کالج تھا آپ کا سکول تھا ایک پورا بندے کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے کچھ کی نہیں ہوتی کچھ کی ہوتی ہے پر جن کی ہوتی ہے اگر وہ اس کو ساتھ لے جائیں تو میں نے ان کو بہت دکت ہوتی دیکھئے میں اس کو آسانی سے آپ کو سمجھا دوں آپ کو سمجھ آ جائے گا شادی سے ہفتہ بھر پہلے آپ نے چوتے خریدے بہت اچھے پر شادی پہ آپ اسے پہن کے نہیں جائیں گے آپ ساتھ بھی لے کے نہیں جاؤ گے جو پرانے کپڑے آپ کے ہنگ کی ہوئے ہوتے ہیں کبھی دلھن اپنے پرانے استعمال شدہ کپڑوں کو لے کے نہیں جاتی اس کے گھر والے بانٹ لیں اوکے یا چھوٹے دل کی ہو تو واپس آئے گی تو اپنے کپڑوں کو دیکھے گی پھر آتے جاتے سال چھے ماہ تھوڑے سوڑے وہ لے جائے گی پر اس میں سال چھے ماہ لگتے ہیں ان پرانی چیزوں کو بھی وہاں لے جاتے ہوئے جو کہ آپ کا دل نہیں مان رہا ہوتا وہاں آپ کو تانہ پڑ سکتا پرانی چیزیں لے آئیے تو ہم شادی میں ہر چیز نہیں لے کے جاتے ہیں تو اس لیے یہ جو پرانی یادے ہیں یہ جو پرانی باتیں ہیں کوش کریں کہ ان کو یہیں چھوڑ کے جائیں بیٹا ان سے شادی اگر تو مضبوط ہوتی ہو اور میاں آپ کی تعریف تحسین کرنے والا ہوتا اور ریڈ کارپٹ بچتا اور آپ پھر وہاں ان کو سپیکر پر لگا کے دکھاتے اور وہ جو ٹی وی پر لگا کے تصویریں دکھاتے کہ یہ شادی میں تو ان تصویروں پر لڑائی ہو جاتی ہے جس میں آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہوتے یا آپ کے دو چار میل کزن آپ کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھچوا رہے ہوتے تو میں تو اس کا بھی خیال کرتی ہوں کہ یہ نہ ہو اسلام علیکم سر کیسے آپ مجھے یقین ہے کہ آپ جہاں کئی بھی ہوں گے آپ خیریت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ آپ کے اپنی برکتوں سے نواز ہیں مجھے جو ہے آپ سے اس وارے میں کچھ بات کرنے دی کریئر کانسلنگ کے حوالے سے جیسے کہ مجھے کریئر کے مسئلے چوز کر لیا ہے میں ایک میسیج بتانا چاہ رہا ہوں کہ کریئر میں نے چوز کر لیا ہے لیکن مجھے بہت سالوں سے کوئی نہ کوئی جو ہے کچھ مسئلے آ رہے ہیں تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہ رہا ہوں اور تاکہ آپ میری بہتر طریقے سے کانسلنگ کر سکے اور اس کا کوئی سوالیشن مجھے اب تک نہیں مل رہا اور ایک عجیب سے مسئلے میں میں لوپ ہول میں ہوں کیونکہ وہ چیز بار بار میری ساتھ ہو رہی ہے تو کائنڈلی اب مجھے بتا دیں مجھے سیشن لینا ہے آپ سے آدھے گھنٹے کا سیشن لینا ہے جی جناب تو یہ مسئلہ کریئر کانسلنگ کا ہے اور کریئر کانسلنگ ان بچیوں کے لیے ہوتی ہے جن کی آنکھوں میں خواب اگے ہوئے ہوتے ہیں کمی بچیاں تو خواب دیکھتی بھی نہیں ہے آگے بڑھنے کا سوچتی بھی نہیں ہے انہیں بعد سے روٹی بوٹی اور کھانے سے اور کپڑوں سے اور بعض دفعہ لڑنے سے فرصت نہیں ہوتی پر وہ بچیاں جو کریئر بنانا چاہتی ہیں میں ہمیشہ سے اس حق میں رہا ہوں کہ میڈیکل جو کریئر ہے جو بچیوں کے لیے سیف ہے رسپیکٹ فول ہے ٹیچنگ والا بھی سیف ہے پر پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ اگر ٹیچر خود مضبوط نہیں ہے تو کریئر میں مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن یہ جو نئے کریئر شروع ہوئے خاص طور پر بڑے بڑے سٹورز کے ساتھ میں چونکہ اب ملک بھر میں بڑے سٹورز کے ساتھ وابستہ ہوں ان کی ٹریننگ کراتا ہوں ریٹیل اسے کہتے ہیں ریٹیلنگ میں جو بچیاں سوٹ پہن کے کوٹ پہن کے کھڑی ہوتی ہیں اور ان میں سے بیشتر بچیاں غریب گھروں سے ہوتی ہیں پر ایک دم سے وہاں ان کی گرومنگ کمپنی کر دیتی ہے میک اپ ان کا ہوتا ہے پروپر سوٹ پہن کے تو اپنی کلاس سے نکل کے آٹھ گھنٹوں کے لیے دس گھنٹوں کے لیے دوسری کلاس میں چلی جاتی ان کا کریئر اور ان کی زندگی اور ان کی عزت سب سے زیادہ اٹسٹیک ہوتی ہے چونکہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ کھاتے پیتے ہوتے ہیں ان کے لڑکے کھاتے پیتے ہوں گے تو ان کو ان سے آئی کانٹیکٹ کرتے ہوئے ان سے انٹریکٹ کرتے ہوئے بڑی آسانی ہوتی ہے اور یہ جلدی ان کے قابو میں آ جاتی ہیں یہ بچیاں بہت جلدی ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں کریئر میں کچھ چیزوں کو یاد رکھئے کریئر آپ کا اس شعبے میں بنے گا جو آپ کو اچھا لگتا ہو کریئر آپ کا وہاں بنے گا جہا آپ رسپونسبل ہو کریئر آپ کا وہاں بنے گا جہاں آپ کے اندر انیشیٹیو ہو کریر آپ کا وہاں بنے گا جہاں بنا کہے کام کرو کریر آپ کا وہاں بنے گا جہاں آپ خود سے آگے بڑھ کے کام کی ذمہ داری لو جہاں آپ لیٹ نہ پہنچو جہاں آپ کے بوسز کو آپ سے ریپورٹ نہ لینی پڑے آپ خود ان کو بتانے والے ہو یا دوستوں کے نظر آ رہا ہو کہ اس کو جس سپورٹ پر کھڑا کیا گیا تھا اگر کریر میں آپ شروع کے دو چار سال اچھے گزار لیں ریسپیکٹ کے ساتھ اپنی آنکھوں پہ اور بدن پہ اور اپنے دل کی گدگدی پہ کابو پاتے ہوئے تو بلیو می آگے بہت ریسپیکٹ ہوتی ہے آپ کو رشتے بھی اچھے مل جاتے ہیں یہ چھچورے لڑکے جو آتے جاتے پسند کرتے ہیں ایون آپ کبھی اپنے سپروائزر کے ساتھ محبت کی پیں گے نہ بڑھائیے اگر نوکلی سے جائیں گی کریر سے بھی جائیں گی یعنی جو بلکل امیج ایٹ ہوتا ہے تیہ کر لیں ان کے ساتھ محبت نہیں کرنی نہ ان کو پسند کرنا جتنے لڑکے اپنی متحد لڑکیوں کے ساتھ محبت کرنے کے چکر میں پڑھتے اپنے کریر سے بھی جاتے اور اچھا ان کے بارے میں تو وہ جانتے بھی نہیں ہوتے صرف آپ کو شکل پسند آئی میک اپ پسند آیا تو وہ تو کسی میک اپ کمپنی نے چاہے والے نے جس نے بھی وہ کاؤنٹر پہ کھڑا کی اس نے کھڑی کی ہے کچھ نے سکاف پہنائے ہیں کچھ نے سوٹ پہنائے ہیں کچھ کے لال ہیں کچھ کے نلے ہیں کچھ کے ہرے ہیں تو ان بڑے سٹورز پہ تو وہ تتلیاں لگتی ہیں لیکن ہر تتلی کو سر پہ نہیں بٹھایا جا سکتا اور ہر تتلی کو وہ برکت کے لیے گھر کی اوپر بھی نہیں سجایا جا سکتا چیزوں کو کریر ہے تو پھر کریر پہ فوکس ہو پھر شادی پہ فوکس نہیں ہوگا کریر ہے تو پھر لرننگ پہ فوکس ہوگا آپ لرن کتنا کرتے ہو یعنی میں نے اب کل میری ٹریننگ تھے اسلامباد میں تو اگر میری ٹریننگ تین گھنٹے کی ہے تو میں کم سے کم چھ گھنٹے کا سامان چھ گھنٹی کی جو کانٹنٹ ہے وہ لے کے جاتا ہوں تو آپ مضبوطی کے ساتھ تگڑے ہو کے دوسرا اگر اگلے دن اسی گروپ کا پھر ٹریننگ تب اس کے لیے آل ٹوگیدر نیا سٹف ہوگا پرانے سٹف میں سے پرانے اگزامپل بھی کوئی نہیں ہوگی that's what we learn from life کریر آپ کا تب بنتا ہے نمائیں بھی تب ہوتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں بھی تب آتے ہیں لوگوں کی ریجسٹرڈ بھی تب ہوتے ہیں جب ان چین چیزوں کا آپ لحاظ کرتے ہیں جو میں نے ابھی بتائی اخترباز کو اجازت دیجئے اسلام علیکم